بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز سامعین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورہ مبارکہ کو پڑھنے کی خاص فائدے شیئر کریں گے معزز سامعین قرآن مجید فرقان حمید ایک بابرکت کتاب ہے اس کو پڑھنا ہم سب مسلمانوں کے لیے باعث رحمت ہے پیارے دوستو کچھ ایسی صورتیں ہیں جن کی تلاوت کر کے ہم کئی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں اسی طرح سورہ قریش بھی بہت بابرکت ہے اور اس کو پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں سورہ قریش کے پڑھنے سے کھانے میں برکت سفر میں برکت و کامرانی خوف سے نجات ملتی ہے اور مالی پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس کی تلاوت نہائیت مفید ہے جان کی حفاظت فکر و فاقع سے امن کے لیے سورہ قریش کو ستائیس مرتبہ پڑھنا مجرب ہے پیارے دوستو جو شخص روزانہ سورہ قریش کو قسرت کے ساتھ پڑھے گا تو اس کے کاروبار میں خیر و برکت اور ترقی ہوگی اس کے مال و دولت میں خیر و برکت اور ترقی ہوگی انشاءاللہ بفضل خدا معذر سامین جو شخص روزانہ بعد نماز عشاء سورہ قریش کو ایک سو مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالی اسے ہر موزی مر سے نجات دیں گے روزانہ سورہ قریش کو بہتر مرتبہ پڑھ کر کھانے پینے کے سمان جیسے آٹا دالیں چاول چینی وغیرہ پر دم کرنے سے ان چیزوں میں اللہ تعالی اتنی برکت عطا کریں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے معذر سامین اگر کسی کو پتھری کا درد ہو تو وہ اس سورت کو سات مرتبہ گیارہ دن تک پڑھ کر پانی کو دم کرے اور پھر پانی کو دم کر کے پیے انشاءاللہ اللہ تعالی اسے پتھری کے درد سے محفوظ رکھیں گے اللہ تعالی اسے شفا عطا فرمائیں گے تو دوستو آپ اس سورہ مبارکہ کو زبانی بھی پڑھ سکتے ہیں اور دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید کے آخری پارہ میں وجود ہے مختصر سی صورت ہے اور یہ سورہ مبارکہ بھی آپ کی سکرین پر شو بھی ہو رہی ہے آپ بڑی توجہ کے ساتھ بڑے دھیان کے ساتھ یہ سورہ مبارکہ نوٹ فرما لیں تو دوستو ایک بات آپ ذہنشین کر لیں کہ جب بھی کوئی وظیفہ کریں کوئی بھی عمل کریں چاہے وہ وظیفہ قرآنی صورتوں پر مشتمل ہو یا اللہ رب العزت کے اسموں پر مشتمل ہو تو آپ نے وہ عمل وہ وظیفہ مکمل یقین اور بروسے کے ساتھ کرنا ہے جب بھی آپ کوئی وظیفہ کوئی بھی عمل مکمل یقین اور بروسے کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھرپور فوید حاصل ہوں گے تو دوستو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کی اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ